عام طور پر پریسنٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت خطرناک تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ڈین سی کرواتے ہیں شاید اس کے اصاف کرنے کے لئے لیکن میں نے دیکھا ڈین سی کے بعد بھی بعض افعہ مستقل اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور تکلیف رہتی ہے عام طور پر ہمو پیس کی نماغ میں پرسٹلہ آتی ہے اور کہ پرسٹلہ دو تو وہ نکل جائے گا لیکن آرنکہ کا بھی اس سے تعلق ہے آرنکہ اونچی طاقت میں دینے سے وہ بعض دفعہ وہ تکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور کاربو ویج کا کیس ہو تو کاربو ویج لازم ہے اس میں کیونکہ پرسٹلہ اور کاربو ویج کے مزاجہ الگ الگ ہے پرسٹلہ میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور پرخون کیفیت ہے کچھ بیلا ڈالر سے پرسٹلہ ملتی ہے اپنی خون کی علامات میں ان کاربو ویج بالکل اپوزیٹ چیز ہیں اس لیے جہاں کاربو ویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹریس جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے بیماریاں ہیں لمبا چل رہی ہیں خون کی چلاوڑی ایکشن نہیں کرتا ہو رہا تو وہاں یہ جو اس کا پرسٹلہ کا بچہ ہوا گند نکالنے کے لیے کاربو ویج بہت موستر ہے کیونکہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی وہاں کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف یوٹریس کو احساس نہیں ہے کیونکہ جب ایک دفعہ پیغام مل جائے تو سلنلی ریاکٹ کرتا ہے اس کو بات نکال دیتا ہے پرسٹلہ مہاں کام نہیں کرے گی میں کئی دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بیٹھا پرسٹلہ یہ فائدہ نہیں ہوا لیکن ان کی اعلامتیں جن کی کاربو ویج کی اعلامتیں دکھ لیں ان میں کاربو ویج کام دکھاتی ہے بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بیماریوں یہاں شفا کا تعلق ہے امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو جاتا ہے علاج پرنہ محض مزاج کی طرح شکافی نہیں ہے وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکڑوں مزاج ہیں آپ کہاں کہاں مزاج ڈھونتے پریں گے اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پر جاؤ اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دعا اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دعا بھی چلتی ہے لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج کو فرم پیشان لیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دعائیں جو نمائیں کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو پھر مزاج کی حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹس میں ڈال لیں یہ پرسٹیلا کے مزاج یعنی پرسینٹا کو نکالنے کے لیے آرنکا پرسٹیلا پرسٹیلا پائرسلفر وازدفہ اور پائروجینم بھی اگر اس کے نتیجے میں ایکٹیو بخار ہے اور زندگی ہے اور پھر کربو ویج کربو اینی میلس ان کو اگر آپ الگ الگ کر کے مزاج کو بے پیشن رضا رکھیں تو بڑی جلدی پھر اصل جوا تک نسائی ہو جاتا ہے